اسلام علیکم کر لیا سبسکرائب میں انتظار کر رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نہیں کیا اچھا چلیں سہی ہے ویڈیو کے انڈ پہ کر لی جئے گا ویڈیو کو لائک بھی کی جئے گا اور کمنٹ بھی کی جئے گا ٹھیک ہے چلیں سب سے پہلے جی ہشی کی بات کن کے لیے ہے اس ٹی بریک میں ہشی کی بات جتنی بھی چھوٹی پود ہے پنجاب میں پڑھنے والی وہ چاہیے انڈرسٹری سے ہے کالیج سے ہے سکولوں سے ہے ان کی بات ہو رہی ہے جی ہاں ان کے لیے ہشہبری یہ ہے کہ ان کے لیے چھوٹیاں ہی چھوٹیاں ان کے لیے چھوٹیاں ہی چھوٹیاں کب سے آنے والے کل سے یعنی اٹھائیس ستمبر سے لے کر سنڈے تک اٹھائیس اٹھائیس تیس اور یکم اکتوبر بنتی ہے دو کو دوبارہ جو ہے وہ سکولوں کالیجوں یا انڈرسٹیوں میں جائیں گے جی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اب پورشن ٹینشن والا پڑھے شانی والا وہ والا شروع ہونے والا ہے وجہ یہ ہے کہ تقریباً ستر ہزار سے زیادہ مریض جو ہیں وہ پنجاب میں رپورٹ ہو چکے ہیں جو کہ اشوبے چشم بیماری کے مریض ہیں اور مریضوں کے لیے پہلے سے ہی ہمارے بھی بچوں کے سکول سے گروپس میں میسج آئے ہوئے تھے وہ سکولوں میں نہ بیجیں تاکہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہ لگے اچھا اسی طرح ہی یہی جو وزیرالہ پنجاب نے موسن نکوی صاحب نے ابھی ابھی اناؤنس کیا کچھ دیر پہلے کہ سکول میں بچوں کو چھٹیاں دی جا رہی ہیں کتنے دن ویسے ہی جمعہ کو چھٹی بان رہی تھی پاکستان میں ربی الاول کی چھٹی تھی پھر ہفتہ کسی کا ہفتہ آن ہوتا ہے کسی کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے اسی طرح اتوار کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو ایک چھٹی انہوں نے ایکسرہ دے دی اور جمعہ رات کی اس طرح چار چھٹیاں اچھا اب اس میں کہنا یہ تھا کہ اس کا یہ نہیں فائدہ اٹھا کہ جی آپ لوگ چھٹیاں دی کیوں جاتی ہیں تاکہ اپنے گھروں میں رہو گھروں میں رہ کے ایک دوسرے کی بیماری کو کیچ نہیں کرو اگر انہی چھٹیوں سے فائدہ اٹھا تاکہ کچھ لوگ کوشش کیا کریں گے ٹرینوں کی طرف بھاگیں گے بسوں کی طرف بھاگیں گے جی نانوں کے گھر جائیں دادوں کے گھر جائیں ایسا نہ کریں اپنے گھر میں رہیں ارام کریں تاکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے بھی تو وہ باہر کسی کو بیماری نہ لگا دے اور اگر وہ ٹھیک ہے باہر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ نہ اپنے آپ کے ساتھ گھر میں لے آئے اچھا اس میں ایک اور چیز جہاں سارے احتیاطیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر حضاد بتا رہے ہیں طبیب حضاد بتا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بتا رہے ہیں وہ احتیاطیں اپنی جگہ وہ کریں اور وہ کرنی چاہیے ضرور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلم ہمیں اس چیز کو بھی نہیں نگلیٹ کرنا چاہیے دیکھیں پہلے کرونا آیا تھا پھر بھی لوگوں نے دعائیں یاد کرنے شروع کی تھی دعائوں کی طرف جو ہے وہ اپنا سارا دونڈا تھا ابھی بھی کوئی بھی وبا آتی ہے یہ وبا ہے تو وباؤں کا علاج دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا علاج پہلے آتا ہے بماریاں بعد میں آتی ہیں تو جس طرح باقی آپ میڈیکلی علاج کر رہے ہیں اسی طرح تھوڑا سا روحنے علاج بھی کر لیا کریں اور صبح شام کے اذکار میں ویسے بھی یہ دعا شامل ہے پھر بھی حد بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کریں اور اس کو روٹین کا حصہ بنائیں اور وہ دعا کیا ہے ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انتا اچھا اس دعا کے آگے بھی پورشن ہیں لیکن آپ اتنی دعا جو ہے وہ یاد کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کرویں اور اس میں کہا ہے اللہم آفینی فی بدنی اے اللہ میرے بدن میں جو ہے وہ آفیت دے دے مجھے اللہم آفینی فی سمعی میری سمعات میں یعنی کانوں میں آفیت دے دے اللہم آفینی فی بسری میری آنکھوں میں یعنی میری بسارت میں جو ہے وہ مجھے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی بھی مبود نہیں پر صرف تو ہی ہے لا الہ الا انتا کوئی بھی معبود نہیں صرف تو ہی ہے یہ تو ہو گیا چلیں ایک دفعہ پھر میں اتنا پورشن دعا کا لمبی دعا ہے تھوڑی چلیں اتنا پورشن میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آپ کو ایزی لی یاد ہو جائے لا الہ الا انتا تک اس سے آگے بھی پورشن ہے ہم اتنا اللہم آفینی فی بادانی اللہم آفینی فی سامئی اللہم آفینی فی بساری لا الہ الا انتا اللہم آن یعوزکا من القفری والفقری اللہم آن یعوزکا من عذاب القبر لا الہ الا انتا یہ اس کا آگے والا پورشن بھی ہے بہرحال اتنا لا الہ الا انتا تک آپ یاد کر سکتے ہیں وہ بھی یاد کر لیں دعائیں جتنی ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں اچھا اب ایک تو یہ تھا چھوٹا سال اس میں احتیاط والی کیا چیز ہے احتیاط والی جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گروں میں رکھیں اگر میل جوڑ میں رکھنا ہوتا تو پھر سکولوں سے چھوٹیوں دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا میل دے ہیں جی نیٹی بریک میں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا خود بھی دعائیں کی جئے گا اللہ حافظ